ہمارا گفتگو کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں عام طور سے ہوتا زور سے بات کر لی ارے مولانا صاحب دیکھئے صاحب یہ بات ہے اور ہم نے بھی کہا ارے بھائی خدا بس کیا سوچتے ہوں یہ تو ایسی بات نہیں ہے زور سے باتیں کر رہے ہیں اگر رسول اللہ کے دربار میں زور سے بات کر لی اللہ حمد العالمین جنہاں جلالہ وآمان والہ ارشاہ فرماتا ہے خبردار آئی اشتہ بات کرو آواز نیچی رکھو حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں آواز کو اپنی پست رکھو اگر ذرا سی آواز بلند ہو گئی تو یہ گستاتی ہے ساری نمازی سارے روزے سارے نیک عمل سب برباد وَاِيُهُنَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَا تَكُمْ فَاقَسَوْتِ النَّبِيِّ اَا ایمَانُوا لَا اپنی نبی کی آواز پر آواز کو انچا نہ کرنا اور اگر آواز انچی ہو گئی تو یہ گستاخی ہوگی تَحْبَطَعَ اَعْنَا لَكُمْ جِتنے بھی نیک عمل ہیں سب حرف غلط کی طرح سے مٹا دی جائیں گے گستاخی رسول اللہ کی ہے اور جتنے عمل اللہ کے لیے کی ہیں نمازیں روزے حاج اور زقائی تو اللہ کے لیے ہے آپ نے غرف ہے نہیں یعنی نماز پرتا ہوں اللہ کے لیے روزے رکھتا ہوں اللہ کے لیے حج کرتا ہوں اللہ کے لیے عمرت رکھتا ہوں اللہ کے لیے نیک کاما محصہ لیتا ہوں اللہ کے لیے بستاخی کی ہے رسول اللہ کی اللہ کے لیے یہ اتنے عمل کی تصور برباد ہو گئے اس کا نکمانہ یہ ہے کہ حضور پرمیر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی حفاظت خود اللہ رب العالمین نے فرمائی اور قرآن نے اس کے لیے دیواریں چاہرے طرف کھڑی کر دی آواز بلند نہ ہو ابھی وحیر کیا بات ہے ایک چھوٹی سی بات ہے لی آپ جا رہے ہیں اور گھر میں آتے ہیں میں نے جا کے آپ کو گھر پہ آواز دی کہ بلندہ تو نہیں میں وہاں اگر باہر آئیے ہیں میں ایک بات کہنے چاہتا ہوں شاہدی براہ ایک بات کہنی ہے بات سن لو بھائی خدا بخص درہ ایک بات سنی ہے بھائی عبدالنبی درہ ایک بات کہنی ہے آواز دے رہے ہیں آپ باہر کھڑے یہ دروازے پر دستک دے رہے ہیں یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے آج کل گھنٹی چل رہی ہے اس زمانے بھیجی نہیں تھی حضور کرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمت میں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی اور کہا اے محمد یا رسول اللہ باہر آئیے اللہ رب العالمین نے آیت مجھل فرما دی خبردار اب یہ حرکت ہو گئی تو انہوں نے بھار کھڑے ہو کر آواز دی یہ بہت نیزی آئین کا درداشت نہیں ہوگی آپ نے کہت مغفر میں قرآن شریف میں انہوں نے بھار کھڑے ہو کر آواز دی بے عقل بے وقوف اور احمق جن لوگوں نے آپ کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے تو آپ اندر مقام شریف میں تھے حجر مبارک میں باہر کھڑے ہو کر آواز دی کہ یا رسول اللہ باہر آئیے یہ احمق بے عقل ہے اور آپ غور فرمایے اس میں کوئی بے عقلی کی بات کیا ہے کہ ایک آدمی ہے اور آیا اور باہر کھڑا ہو گیا اور باہر کھڑا ہونے کی بات کہے کہ یا رسول اللہ میں باہر حاضر ہوں زیارت کے لیا بے عقلی کیا بات ہے بے عقلی کی بات نہیں ہے کوئی بھی آواز نہیں ہے اس میں تریخہ اس زمانے میں یہ تھے یا تو آواز دیتی تھی یا دروازے بے کھٹکا کرتے تھے اور ظاہرے سال چولدہ سے برس پہلے بجلی نہیں تھی تو بیلی نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے فرمایا اِن مَنْ وَجِنَ لُنَا دُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجْرَاتِ یہ جو حجرے کے باہر سے جو آپ کو آواز دے رہے ہیں لا عقلی بے وقوف ہیں بے عدب اور بدتمیز ہیں اَنْدَا خَبَرْدَارِ ایسی حرکت مَا کرْنَا وَلَوْا اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ اُن کو چاہیے تھا کہ وہ سبر کرتے لہا تک کہ آپ باہر تشریف لاتے یہ اللہ تعالی نے بے عقل کیوں کہا یہ گستاخی ہے لیکن اس وقت برداشت کر لی تو ابھی صحابہ کو ٹرینم مل لیا ابتدائی دور تھا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو آیتیں نازل ہو رہی ہیں رسول اللہ کے عدب کی کیسے عدب کیے جائے خبردار آواز انچی مت کرنا خبردار حضور اندر تشریف فرما ہوں آواز باہر سے مت دینا خاموش کھڑے رہنا انتظار کرنا جب چاہیں کرنے فرمائیں تشریف لائیں خبردار اور دوسری بات یہ ہے کہ بے وقوف تم نے اتنی اقن نہیں ہے تم نے جو آکے دروازے کے باہر آواز دی تو تم نے یہ بتانے کے لئے آواز دی کہ میں آگیا ہوں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے رحمی تم سے بے خبر ہے جب ہم سے باہر خبر ہیں تو تم سے بے خبر کیسے ہوں گے ارے وہ تو ہماری خبر رکھتے ہیں وہ فرش کی بھی خبر رکھتے ہیں عرش کی بھی خبر رکھتے ہیں اور تمہاری بھی خبر رکھتے ہیں تو تم کو یہ ضرورت کیا ہے بے اقل کہ رسول اللہ کو آواز دیتے ہو تم کو معلوم نہیں ہے انہیں رسول تم معلوم نہیں ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی حضور پرنیو صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب اور عزت اور مقام کو بلند فرمایا اور اس کے لئے چاروں طرف عدب کی دیوارے کھڑے کر دیں دیکھو حضور پرنیو صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہاو بھائی کھانا کھالو دعوت تھی تو کچھ لوگ وہاں بیٹھ گئے بات کرنے لگے نہ نکل باہر تو کھانا کھا چکو فرح گھر کھالی کر دو تاکہ اللہ کے محبوب کو تکلیف نہ ہو اللہ اللہ عبدالرقہ اغور فرمایا یہ جیسے کھانا ختم ہو جائے رسول اللہ کی گھر میں بغیر اجازت کے داخل لپ ہو اور جب جیسے کھانا ختم ہو جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا دیر مت بیٹھو ایسی بات نہ ہو کہ تکلیف پہنچے آرام کا وقت ہو اور وحی کا وقت ہے عبادت کا وقت ہے ریاضت کا وقت ہے فرم خالی ہو یعنی یہ عدب بھی قرآن میں تلقیم کی گئی اس کے کہ یہ عدب ہے گھر کے اندر جانے کے عدب یہ ہیں اور گھر کے باہر عدر ہو تو یہ عدب ہے گفتگی جب کر رہے ہو کہ آواز اتنے پسٹ ہو جانتے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم یہ آیت کرنے کے بعد آہستہ بات کرتے تھے حضور پرمیور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اندازہ آپ اس سے اور لگا رہی ہے ایک اور یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے ایک صحابی رضوان اللہ علیہ وسلم کو مقام رسول کا بات بس لگائی ہے حضور پرمیور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت ان کا مرتبہ کیا ہے تو یہ موجودہ وزیر عظم ہو یا گزرہ ہو یہ سب کیا جانے مقام رسول اور مرتبہ رسول کو یہ تو اپنے دنیا کمانے کے دھندے پر لگے ہوئے ہیں بچارے ان کو اس کی فرصت کہا ہے یہ قرآن کا مطالعہ کریں تو ان کو پتہ چلے وزیر عظم صاحب کو اگر اللہ تعالی ہدایت دے اور یہ قرآن کا مطالعہ کریں تو ان کو پتہ چلے کہ مقام رسول کیا ہے اور عظمت رسول کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ محترم وزیر عظم